مجازی معنی مجازی معنی کی تعیین اور تعذر حقیقت پر بھی کوئی دلیل قائم ہو چنانچہ اسی پر حال کے معنی پر بھی اگلی چند مثالیں ہم نے گزرشتہ سبق میں پڑی تھی جہاں پر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی تھی تو ہم حقیقی معنی نہیں لیا بلکہ کونسا معنی لیا مجازی معنی نہیں لیا بلکہ کونسا معنی لیا حقیقی معنی لیا بھئی جیسے کسی نے دوسرے شخص سے کافت حاضحی الالف و مزاربتن وعمل بھی حافل بزی یہ ایک ہزار بطور مزاربت کے لے لو اور اس کے ساتھ کپڑے کی تھی جارت کرو بھئی یہاں پر واؤ آیا مولانا اور واؤ کا حقیقی معنی ہے جمع مطلق اور مجازی معنی کیا ہے حال لیکن یہاں پر حال والا معنی لینا صحیح نہیں یہ دیکھے کہ حال کے لئے کتنی شرائط کا ہونا ضروری تھا دو شرط کہ محال کیا ہے حال کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہاں یہ پہلی شرط پوری نہیں محال ہی حال کے معنی کی صلاحیت نہیں رکھتا کیوں نہیں رکھتا اس لیے مولانا کہ حال اور حامل ذو الحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اور یہاں حال اور حامل ذو الحال کا زمانہ ایک نہیں حال کیا ہے عمل فل بز اور عامل ذو الحال کیا ہے اخذ الف کیا ہے اخذ الف اور عمل فل بز ان دونوں کا زمانہ ایک نہیں پہلے اخذ پایا جائے گا اور پھر کیا پایا جائے گا عمل فل بز لہذا دونوں کا زمانہ ایک نہ ہوا مجازی معنی نہیں لیں گے اس لئے بھی یہ ثانی جملہ کیا ہے جملہ انشائیہ ہے عمر ہے اور جملہ انشائیہ کبھی حال نہیں بنا کرتا لہذا یہاں مجازی معنی نہیں لیں گے حقیق معنی یہ دوسرا جملہ ہے یہ اول کے لئے پھر قید نہیں بنے گا جب حال نہیں بنا تو یہ اس کے لئے قید بھی کیوں کہ حال میں نے بتلایا تھا قید ہوتا ہے کس کے لئے حاملے ذلحال کے لئے لیکن یہاں پر وہ کا حال والا معنی نہیں تو یہ قید بھی نہیں بنے گا لہذا عمل لہذا مزاربت مقید نہیں ہوگی کس چیز کے ساتھ عمل فیل بس کے ساتھ کپڑے کی تجارت کے ساتھ جو ان سے بھی تجارت کرنا چاہے کر سکتا ہے اور پھر ایک اور مسئلہ ذکر کیا تھا بیوی نے خامن سے کہا اب اس خامن نے اصطلاق دے دی تو کیا بیوی پر ایک ہزار واجب ہوگا یا ایک ہزار واجب نہیں امام آزا ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں واجب نہیں ہوگا صاحبین کیا فرماتے ہیں واجب ہوگا صاحبین کی کیا دلیل میں نے ذکر کی تھی کہ وہ کو کس کے لئے بناتے ہیں حال کے لئے بناتے ہیں مجازی معنی کے لئے کس کے لئے ہے مجازی معنی کے لئے اور یہاں مجازی معنی کا احتمال بھی ہے اور اس پر ایک دلیل بھی قائم ہے وہ دلیل کیا ہے جے کہ ثانی جملہ کیا ہے خبریہ اس کا جملہ اولاد جملہ انشائیہ پر آتف صحیح نہیں جب آتف صحیح نہیں ہے حقیقت مانا متعذر ہوئے تو آپ کونسا مانا لیں گے خال والا اور جب خال والا مانا لیں گے تو ثانی جملہ قید بن جائے گا کیا بن جائے گا قید بن جائے گا تو لہٰذا اب وہ طلاق دے دے تو عورت پر کتنے واجب ہو جائیں گے نیزو اس پر خیاس کرتے ہیں کس پر اجارے والی حالت پر اور اجارے کے مثلا کسی شخص نے دوسرے مزدور سے کہا احمل حاضر متعا ولکہ درہمن یہ سامان اٹھا لے اس حال میں کے تیرے لیے ایک درہم ہے تو یہاں پر بھی امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں اور صاحبین بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعتائے درہم وہ مقید ہوگا کس چیز کے ساتھ سامان اٹھائے گا تو پھر کہے اس پر ایک درہم کا دینا واجب ہو جائے گا تو صاحبین اس پر تو جیسے یہ کلام تھا اسی طرح وہ کلام بھی ہے تلقنی والا کا الفن یہ بھی اسی کی طرح کا کلام ہے لہٰذا یہاں پر بھی خاون اگر طلاق دے دے تو بھی وقت کیا واجب ہو جائیں گے ایک ہزار بھئی امام ابو خانیفہ رحم اللہ بھئی وہ اور دلیل پناتے ہیں بھئی ود کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس صورت میں تلقنی والا کالکن میں اگر خاون نے طلاق دے دی تو بیوی پر کچھ بھی واجب نہیں کچھ بھی واجب نہیں کیوں نہیں واجب بھئی وہ صاحبین نے جو قیاس کیا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس کا اجارے والی صورت پر قیاس کرنا صحیح نہیں اس لئے کہ اجارے کے اندر عیوض کیا تھا عمر اصلی تھا اور طلاق کے اندر عیوض جو ہے وہ عمر زائد ہے تو اجارے میں عیوض کا عمر اصلی ہونا یہ دلیل بن سکتا ہے کس چیز کی مجازی معنی کی کس کی دلیل بن سکتا ہے مجازی معنی کی اس لئے کہ وہ عیوض عمر اصلی ہے تو لہذا مجازی معنی یہاں لینا صحیح لیکن طلاق کے اندر عیوض عمر اصلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے عمر زائد ہے اور یہ عمر زائد دلیل نہیں بن سکتا کس چیز کی مجازی معنی کی دلیل نہیں بن سکتا سورت سمجھ میں آئی بھئی آج ہم فا کے بارے میں پڑھیں گے بھئی فاصلن ایہازا فاصلن الفاؤلی تاقیب مال وصلی فا تاقیب مال وصل کے لئے آتی ہے بھئی فروف آتفہ میں سے ثانی کیا ہے فا کے بارے میں بتلا رہے ہیں فا تاقیب مال وصل کے لئے آتی ہے کس کے لئے تاقیب مال وصل کا کیا معنی تاقیب کا معنی ہے پیچھے آنا تاقیب کا معنی ہے پیچھے آنا یعنی معطوفن علی کے لئے حکم پہلے ثابت ہوتا ہے اور معطوف کے لئے اس کے بعد پیچھے آنا یعنی بعد میں آنا میں کہتا ہوں جانی زیدن فا عمرن جانی زیدن فا عمرن یہاں دیکھئے فا کے ساتھ آتف کیا گیا اور فا اس لئے آتی ہے تاقیب مال وصل کے لئے ہاں وصل کا معنی بھی سن لو بھئی وصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا یعنی محلت نہ ہو تاخیر نہ ہو درمیان میں بھئی وصل کا کیا معنی ہے ملا ہوا ہونا اتصال ہو درمیان میں محلت اور تاخیر نہ ہو اور تاقیب کا کیا معنی ہے پیچھے آنا بعد میں آنا تو جو معطوف ہوتا ہے جو فا کے بعد آتا ہے اس کے لئے حکم بعد میں ثابت ہوتا ہے سورہ سمجھ میں آئی بھائی میں نے کہا جا انی زید فامرن ہاں تب میں نے کس کے ساتھ کیا فا کس لئے آیا کرتی ہے ساقیب مال وصل کے لیے تو پہلے مجیعت کت کے لیے ثابت ہوگی زید کے لیے اور پھر اس کے آقب میں ثابت ہوگی مجیعت کت کے لیے معلوم ہوا زید پہلے آیا ہے اور عامر اس کے بعد میں آیا ہے سورہ سمجھ میں آئی بھائی اور نیز وصل ہے در اجتصال ہے درمیان میں زید کے آنے کے فوراں بات کون آیا ہے عمر آیا ہے درمیان میں محلت اور تاخیر صورت سمجھ میں آگئی گئی تو لہٰذا جب میں نے کہا جاہنی زیدن فاعمرن تو یہاں پر کیا آتف کے لئے فا اور فا کس لئے آیا کرتی ہے تاقیم مال وصل کے لئے معلوم ہوا مجید پہلے کس کے لئے خارج میں ثابت ہے زید کے لئے اور پھر اس کے بعد مجید کس کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے ایک زمانے میں دونوں کے لئے مجید ثابت ہے نہیں پہلے کون آیا ہے اس کے بعد کون آیا ہے یہ جیسے کس نے بتلائی فاہنے اور زید کے آنے کے فوراں بعد عمر آیا ہے یا تاخیر کے ساتھ آیا ہے اور یہ بھی کس نے بتلائی فاہنے تو فاہنے تاقیر کو بھی فائدہ دیا اور وصل کا بھی فائدہ دیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح میں کہتا ہوں زرق تو زیدن فاعمرن میں نے زید کی پٹائی کی پھر عمر کی پٹائی کی تو یہاں بھر بھی مضروبیت پہلے کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے اور پھر کس کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے یہ ترتیب کا خائدہ کس نے دیا فاہنے تاقیر کا اور اسی طرح زید اور عمر کی پٹائی کے درمیان محلت ہے یا محلت نہیں ہے محلت نہیں ہے یہ خائدہ بھی وصل اور اتصال والا یہ خائدہ بھی کس نے دیا فاہ نے دیا تو فاہ کس لیہا کرتی ہے طاقی مال وصل کے لیے سورہ سمجھ میں آگئی اور یہ فاہ کا حقیقی معنی ہے فاہ کا یہ حقیقی معنی ہے فاہ کس لیہا کرتی ہے طاقی مال وصل کے لیے یعنی درمیان میں محلت نہیں ہوگی سورہ سمجھ میں آئی بھئی محلت نہیں ہوگی محلت کے منح ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ایک چیز کے فوراں بات دوسری ہو درمیان میں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا ہوئے جیسی زید داخل ہوا فوراں پیچھے کون داخل ہو گیا حمر بھی نہیں ایسا نہیں جیسی جانی زید ان فارموڈ نہیں یہ معنی جیسی زید آیا اگلی لمحے میں کون آ گیا نہیں بھئی یہ معنی نہیں ہے تاقیب مال وصل کا معنی یعنی عرف میں جسے محلت نہیں شمار کیا جاتا زید آیا اس کے دو چار منٹ کے فوراں بعد کون آ گیا حمر تو اس کو کوئی عرف میں محلت شمار ہے کیونکہ فوراں ہی آ گیا زید کے آتے کیا ہوا تھا فوراں ہاں مر آ گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی جسے عرف میں محلت شمار نہ کیا جاتا ہو وَلِحَاذَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَجْزِيَتِ اور اسی لئے استعمال کی جاتی ہے فَا فِي الْأَجْزِيَتِ جزاؤں کے اندر بھئی شرط کی جو جزا ہوتی ہے اس جزا کے اندر بھی کس کو استعمال کرتے ہیں فَا کو استعمال کرتے ہیں سمجھ میں آیا جزا پر بھی کیا داخل کرتے ہیں شرط کی فَا داخل کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ فَا کس لئے آیا کرتی ہے تاقیب مال کہ ایک چیز دوسری کے بعد آئے اور فوراں آئے تو یہاں شرط تو جزا بھی شرط کے فوراں بات پائی جاتی ہے جزا بھی شرط کے اور شرط پر مرتب ہوتی ہے جزا کس پر مرتب ہوتی ہے شرط پر مرتب ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے ہاون نے بیوی سے کہا اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تلاف تو دیکھا جیسے ہی دخول دار پائے جائے گا فوراں کیا پائے جائے گی تلاف بھی پائے جائے گی سورہ سمجھ میں آئے تو تلاف مرتب ہوئی کس چیز پر دخول دار پر اسی لئے پاستعمال ہوتی ہے جزاؤں کے اندر بلی ما انہا تتاق قبو شرط بوجہ اس کے یہ جو پیچھے آتی ہے شرط کے یہ کیا ہے شرط کے پیچھے آتی ہے تو شرط کے بعد جزا پائی جاتی ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی شرط کے بات بھئی تو جی تو جزا شرط کیا ہوتی ہے مقدم اور جزا کیا ہوتی ہے موخر ہوتی ہے لیکن یہ تقدم یہ تقدم شرط کا جو ہے ذات کے اعتبار سے ہے زمانے کے اعتبار سے نہیں بھئی چلیے یہ بادلی بیچ میں آگئی یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ذات کے اعتبار سے شرط مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے شرط مقدم نہیں ہے آپ بتلائیے دخول دار پہلے پایا جائے گا اس کے بعد تلاک ہوگی یا جس آن میں دخول دار ہو رہا ہے اسی آن میں کیا پائی جا رہی ہے تلاک یاد رکھو جس آن میں دخول دار پایا جا رہا ہے اسی آن کے اندر کیا پائی جا رہی ہے سلاک بھی پائی جا رہی ہے تو زمانے کے اعتبار سے تقدم و تاخر نہیں ہے ان کے اندر سمجھ میں آیا جس زمانے میں دخول دار پایا گیا اسی زمانے کے اندر کیا پائی گئی سلاک زمانے کے اعتبار سے ان میں تقدم و تاخر نہیں ذات کے اعتبار سے ہے البتہ یعنی ذات کے اعتبار سے شرط مقدم ہے اور جزا کیا ہے مؤخر ہے سورہ سمجھ میں آئی ان کی بہترین مثال بھئی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بھئی آہ تالہ کھولتے ہیں چابی گھوماتے ہیں آپ بتلائیے تالہ پہلے کھولتا ہے یا چابی پہلے گھومتی ہے چابی گھومائیں گے تو تالہ کھولے گا لیکن یہ چابی کا گھومانا یہ مقدم ہے لیکن ذات کے اعتبار سے مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں کیونکہ جس آن میں چابی گھوم رہی ہے اسی آن میں تالہ بھی کھول رہا ہے ایسا ہے یا نہیں بھئی چابی کے گھومتے گھومتے تالہ بھی کھولتا چلا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تقدم ذاتی ہے مثلا تقدم ذمانی نہیں بہرحال یہ ایک الگ فائدے کی بات میں نے ذکر کر دی اسی لئے فائد استعمال ہوتی ہے جزاؤں میں اس وجہ سے وہ شرط کے پیچھے آتی ہے قال اصحابنا ہمارے فقہہ فرماتے ہیں اذا قالا جب کسی بائے کسی شخص نے کہا بیعتمین کہا ذل عبد بی الفن میں نے بیچا تجھ پر یہ غلام بی الفن کتنے کے بدلے میں ایک ہزار کے بدلے میں بھئی ایک شخص ہے بائے ہے وہ مشتری سے کہتا ہے میں نے یہ غلام تجھ پر بیچا بی الفن ایک ہزار کے بدلے میں فقالالآخر فہوا خرن تو دوسرے نے کہا فہوا خرن پس وہ تو آزاد ہے پس وہ آزاد ہے کس کے ساتھ کہا اس نے فا کے ساتھ اور فا کس لئے آیا کرتی ہے تاقیمال یعنی فا کا ما بعد مرتب ہوتا ہے کس پر ما قبل پر فا کیا کس لئے آیا کرتی ہے تاقیمال یعنی یہ فا کا ما بعد کس پر مرتب ہوتا ہے ما قبل پر مرتب ہوتا ہے اور یہاں پر اس نے کہا فا ہوا خرن فا کے ساتھ کہا تو یہ خریت اس بلان کی یہ مرتب ہو رہی ہے کس پر ما قبل پر اور ما قبل میں کیا چیز ہے بیعہ ہے معلوم ہوئے اس نے بیعہ کو قبول کیا ہے اور پھر اس کے بعد غلام کو کیا کیا ہے آزاد کیا ہے تو یہاں بے اختیزائن ثابت ہوگی قبول کیا ثابت ہوگا قبول اس کا اختیزائن ثابت ہو جائے گا گویا اس نے یوں کہا قبل تو میں نے کیا کیا قبول کیا فہوا خرن پس وہ کیا ہے آزاد ہے سمجھ میں آیا کیوں بھئی اس کا قائدہ کس نے دیا فا نے کیونکہ فا کا ماہ بات مرتب ہوتا ہے کس پر ماہ قبل پر فا ایک نے دوسرے سے کہا بیعتمین کہاز میں نے غلام سجھ پر بیچا بیالفین ایک ہزار کے بدلے میں فقال الاخر دوسرے نے کہا فہوا خرن فسوازاد ہے یقون ذالکن قبولا للبعی تو یہ کیا ہے بے کو قبول کرنا ہے اختیزائن کس طریقے پر اختیزائن تقبول کرنا ہے اختیزائن کے طریقے پر ویثبت العدق منہو اور آزادی اس کی جانب سے ثابت ہو جائے گی کس کی جانب سے مشتری کے جانب کس نے کہا فا حررن تو آزادی کس کی جانب سے ثابت ہوگی مشتری کی جانب سے عقیب البعی بے کے بعد بھئی کیونکہ فا لے کر آیا تو پہلے بے ثابت ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ثابت ہو جائے گی آزادی ثابت ہو جائے گی لہذا اب اس شخص پر مشتری پر غلام تو آزاد ہو گیا مشتری پر غلام کے سمن کیا ہو گئے واجب ہو گئے سورہ سمجھ میں آئی بھئی آسان سامسال بے اعتومین کہازل عبد بی الف یہ بی الف آپ کی کتاب میں کس طرح لکھا ہے میری کتاب میں با علف ہے پھر علف ہے اسی طرح ہے بات کتابوں میں اگر یہ دوسرا علف ہے یہ غلط ہے ہمارا دوسرا علف نہیں ہونا چاہیے علف والا علف تو با کے ساتھ مل گیا سمجھ میں آیا یہ با کے ساتھ علف کس چیز کا ہے یہ بھئی بڑے غلطی کرتے ہیں عمومہ اکثر طلبہ بھی کرتے ہیں علماء بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ با جب کسی لفت داخل کرتے ہیں اس پر اگر علف لام داخل ہو تو وہ علف لام الگ لکھتے ہیں اور با کے ساتھ ایک علف الگ لکھتے ہیں بھئی یہ با کے ساتھ علف کانتے ہیں یہ وہی علف لام والا علف تو ہوتا ہے جو کس کے ساتھ مل جاتا ہے جب وہ با کے ساتھ مل گیا تو آگے ایک اور علف لکھنے کی ضرورت ہے مثلا بات لوگ لکھتے ہیں بِاللہ تو با علف با الگ لکھیں گے اور اللہ علف کے ساتھ الگ لکھ دیں گے بھئی یہ با کے ساتھ جو علف ہے یہ وہی لفت اللہ والا علف تو ہے بعد میں ایک اور علف لکھنا صحیح نہیں بھئی یہ ہمیشہ یاد رکھ خیار رکھو اس کا بھئی بخلاف ما لو قال وَهُوَ حُرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَدًّا لِلْبَعِد بخلاف اس کی اگر اس نے یوں کہا وَهُوَو کے ساتھ کہا پہلے میں اس صورت میں تو کیا کہا تھا فَا کے ساتھ وَهُوَ حُرٌ اس کے بلے اگر اس نے کیا کہا اس جواب میں اس نے کہا تھا بیعتمید کا حاضر لحب تبیع الفین اس نے کہا وَهُوَ حُرٌ وَهُو کے ساتھ کہا یا بغیر باؤ کے کہا وَهُوَ حُرٌ کیا کہا وَهُوَ حُرٌ تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ رد کرنا ہوگا بیہ کو بھئی اس صورت میں یہ بیعہ کو قبول ہی نہیں کر کیوں اس نے کہا ہوا خورن اس نے کہا میں نے تجھے اوپر یہ غلان بیٹھا کس میں کے بدلے میں ایک ہزار کے بدلے میں اس نے کہا ہوا خورن وہ آزاد ہے تو اس صورت میں فا لے کر آیا تو آزادی ماں قبل پر مرتب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی لہذا گویا وہ رد کر رہا ہے بیعہ کیونکہ وہ تو آزاد ہے وہ آزاد ہے تم کیسے مجھے بیچ رہے ہو کس کو مجھ پر بیچ رہے ہو وہ ہوا خورن وہ کیا ہے آزاد ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی وہ آزاد ہے یا وہ کے ساتھ کہا وہ ہوا خورن تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا دیکھو دیکھو دیکھ کیا ہو جائے گی رجھ اس لیے کہ وہ وہ لے کر آیا اور وہ تو تاقیم مال وصل کا فائدہ نہیں دیتی جب تاقیم مال وصل کا فائدہ اس نے نہیں دیا تو لہذا آزاد بیعہ کا قبول یہ آزادی غلامی پر مرتبہ نہ ہوئی لہذا غلام آزاد بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ فائد کی صورت میں تو کیا تھا اس نے بیعہ کو قبول کیا تھا اور بیعہ کو قبول کرنے کے بعد اس نے کیا کہا تھا فہوا خورن اس نے بیعہ قبول کرنے کے بعد گویا کہ کہا ہے تو لہذا وہ مالک بن گیا جب مالک بن گیا وہ کیا کہ سکتا تھا غلام کو آزاد کر سکتا تھا اور اس نے آزاد کر دیا لیکن یہاں پر وہ ہوا فرون کہہ رہا ہے تو یہاں وہاں تاقیب مال وصل کا فائدہ نہیں دے گا لہذا اقتضان بے ثابت نہیں ہوگی جب اقتضان بے ثابت نہیں ہوگی تو یہ غلام کا مالک بھی نہیں بنے اور جب مالک نہیں بنے گا تو غلام اس کی طرف سے آزاد بھی نہیں کیونکہ اگر اس کی طرف سے آزاد مانا جائے پھر تو یہ کیا لازم آئے گا تصرف لازم آئے گا ملک کے غیر میں اور غیر کی ملک میں وہ تصرف کر سکتا ہے غیر کی ملک میں وہ تصرف کر سکتا ہے صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاتِ کسی شخص نے درزی سے کہا انظر الہاد صوبی تو دیکھ اس کپڑے کی طرف اَيَقْفِينِ کیا یہ میرے لئے کافی ہے قمیساً بیعتبار قمیس کے کیا یہ میرے لئے بیعتبار قمیس کے کافی ہے یعنی کیا اس سے میری قمیس پوری ہو جائے گی اس نے کیا کہا ہاں فَقَالَ صَاحِبُ الصَّوْبِ فَقْتَاهُ تو کپڑے والے نے کہا فَقْتَاهُ پس تو اس کو کیا کار کٹ لے فَقْتَاهُ اس نے اس کو کٹ لیا فَإِذَا هُوَا لَا يَقْفِيهِ تو اچانک کمیس اس کو کپڑا کافی نہیں تھا اس کی کمیس کے لئے بھئی فَإِذَا ہُوَا پس اچانک وہ کپڑا لَا يَقْفِيهِ اس شخص کے لئے کافی نہیں تھا بھئی دبار کمیس کے تو خیات درزی کیا ہوگا بھئی ایک شخص نے دوسرے کے درزی سے کہا دیکھ یہ کپڑا ذاکی ہے میری کمیس کے لئے کافی ہے اس نے کہا ہاں کافی ہے پھر اس نے کہا فَقْتَاهُ پھر اس کو کٹ لے پھر اس کو کٹ لے اس نے درزی نے کپڑا کٹا جب کپڑا کٹ لیا تو اب دیکھا تو کپڑا پورا نہیں کمیس کے لئے تو کپڑا تو ضائع ہوا کپڑا کیا ہوا ضائع ہوا نقصان ہو گیا بھئی اس شخص کا تو کیا درزی زامن ہوگا یا نہیں کہتے ہیں ہاں زامن ہوگا درزی زمان دے گا جو نقصان ہوا ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اس شخص نے فَقْتَاهُ کہا فَقْ کے ساتھ کہا پھر تو اس کو کٹ لے پھر تو اس کو کٹ لے اور فَقْ کس پر آیا کرتی ہے تاقیب آل یعنی فَقْ کا ماں بات کس پر مرتب ہو رہا ہے ماں قبل پر اور ماں قبل میں اس نے کیا ذکر کیا تھا کپڑے کا کمیز کے لئے کافی ہونا تو گویا اس نے یوں کہا اگر یہ کپڑا کمیز کے لئے کافی ہے فَقْتَاهُ تو اس کو کٹ لے اور اس نے اس کو کیا کر دیا کٹ دیا اور کپڑا تو کمیز کے لئے کافی نہیں ہوا اور اس نے تو اجازت کس صورت میں دی تھی کافی ہونے لہذا کپڑا کافی نہیں اور اس نے کٹ دیا لہذا اب اس پر کیا آئے گا زمانہ ہے لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَطْعِ عَقِيبَ الْكِفَایَتِ اس لئے کہ اس نے اس کو حکم دیا ہے کٹنے کا عَقِيبَ الْكِفَایَتِ کفایت کے بعد کافی ہونے کے بعد بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِخِلَافِ اس کی اگر اس شخص نے کہا یوں کہا اِقْتَاهُ اَوْ وَقْتَاهُ بغیر کسی فَایَ وَوْكِ کہا اِقْتَاهُ اس نے کہا اے کپڑا کیا میرے لئے کافی ہے کمیس کے لئے اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا اِقْتَاهُ فَاکِ اور وَوْكِ بَعْرَ کہا اَوْ وَقْتَاهُ یا کس کے ساتھ کہا وَوْكِ ساتھ کہا وَقْتَاهُ تو فَاقَتَاهُ اس درزی نے اس کپڑے کو کٹ لیا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ خیات و زامنن تو اب وہ خیات درزی زامنن نہیں کیوں اب اگر کپڑا مثلا کافی نہ ہوا تو درزی پر زمان نہیں آئے گا کیوں کیونکہ وہ فاق کو نہیں لے کر آیا فاق کو نہیں بغیر فا کے لیا ہے یا وَوْكِ ساتھ لیا ہے اور وَوْكِ تو تاقیب مال وصل کے لئے نہیں آتا تو ماباد 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 پر مرتب نہیں جب ماباد 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 پر مرتب نہیں تو اس نے یہ نہیں کہا اگر کافی ہے پھر کارٹ بلکہ مطلع کہہ دیئے اس کو کیا کر لے کارٹ دے سمجھ میں آیا بھئی تو آپ کے صورت میں اس شخص اس درزی پر زمان بھی نہیں آئے گا اس پر اشکال ہوتا ہے یہ اِقْطَعُو یا وَقْطَعُو بھئی درزی نے اس کو کہا تو تھا کہ ایک کمیز کے لئے کافی ہے اس نے پوچھا نا کیا ایک کپڑا میری کمیز کے لئے کافی ہے درزی نے کیا کہا جی ہاں کافی ہے پھر اس نے کہا اِقْطَعُو اس کو کارٹ لے یا وَقْطَعُو اور اس کو کارٹ لے درزی نے تو کہا تھا ہاں کپڑا آپ کے لئے کیا ہے کافی لہذا اس کو زامن ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی وجہ یہ کہ درزی نے صرف نام کہا تھا کہ ہاں کپڑا آپ کے لئے کافی ہے زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک جھوٹی خبر دی تھی کیا کی تھی جھوٹی خبر دی تھی اور جھوٹی خبر دینے سے کسی پر زمان نہیں آیا کرتا سورہ سمجھ میں آئی اس نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے جھوٹی خبر دی ہے تو یہاں فان نہیں ہے بس اس وجہ سے اب نہیں ہوگا وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ حَادَ السَّوْبَ بِعْشَرَةٍ میں نے یہ کپڑا تجھ پر بیش دیا دس کے بدلے فَقْتَا ہوں پس تو اس کو کارٹ لے یہ بائے کہہ رہا ہے دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے یہ کپڑا میں نے تجھے ایک ہزار کے بدلے دس کے بدلے بیش دیا پس تو اس کو کارٹ لے دوسرے نے کوئی جواب نہیں دیا بس کپڑا اٹھایا اور اس کو کارٹ ڈالا کپڑا اٹھایا اور اس کو کارٹ ڈالا تو کہتے ہیں تو بیت تام ہو جائے گی بیت کیا ہو جائے گی اس لیے کہ کہنے بائے نے کہا تھا فَقْتَا ہوں کے ساتھ کالان کیا تھا پس تو اس کو کیا کر لے اور فاقہ مفات یہ تاقیب مالوصل کیلئے یعنی فاقہ ماں بعد مرتب ہوتا ہے کس پر؟ ماں قبل پر یعنی اس نے یہ گوئے یوں کہا کہ اگر بیت قبول ہے تو اس کو کیا کر لے کارٹ لے اور اس نے کیا کر لیا کارٹ لیا تو گوئے اس نے بیت کو قبول کر لیا ہے اختیزاز بھائی سورت سمجھ میں آئی بھائی وَلَوْ قَالَ بِعَتُمْ مِنْ كَحَادَ صَوْبَ بِعَشَرَةٍ فَقْتَاهُ میں نے یہ کپڑا تجھ پر بیچا دفت کے بدلے فَسْتُو اس کو کارٹ لے فَقْتَاهُ مشتری نے اس کو کارٹ لیا بغیر کچھ کہے وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا اتحال میں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا کان البیع تام من بیت بیع کیا ہو جائے گی تام ہو جائے گی اور قبول جو ہے اختیزاز ثابت ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ اِنْ دَخَلْتِ حَادِهِ الدَّارَةً فَحَادِهِ الدَّارَةً فَانْتِ طَالِقٌ ایک خواند ہے اس نے بیوی سے کہا اِنْ دَخَلْتِ حَادِهِ الدَّارَةً اگر تُ اس گھر میں داخل ہوئی فَحَادِهِ الدَّارَةً پھر اس گھر میں داخل ہوئی فَانْتِ طَالِقٌ تو تجھے طلاق ہے تو کیا لے کر آیا بھئی فَا لے کر آیا اور فَا کس لئے آیا کرتی ہے طاقِ مال وصل کے لئے تو اب عورت کے لئے طلاق ہونے کے لئے کیا شرط ہے کہ پہلے جس گھر کا ذکر ہوا اس میں پہلے داخل ہو اور اس کے فوراں بعد کس میں داخل ہو دوسرے گھر میں داخل ہو پھر اس عورت کو طلاق ہوگی ورنہ طلاق مثلاً وہ دوسرے گھر میں پہلے چلی جاتی ہے اور پہلے عورت جس کا ذکر ہوا اس میں بعد میں جاتی ہے تو پھر طلاق نہیں کیوں کیونکہ جمعہون نے کس کو ذکر کیا تھا فَا اور فَا نے کس چیز کا فائدہ دیا تھا تاقیب اور ترطیب کا فائدہ دیا تھا اور اس نے ترطیب کے مطابق یہاں دخول نہ پایا گیا لہذا طلاق بھی یا والا نہ ترطیب تو ترطیب تو ہے پہلے جس گھر کا ذکر ہوا اس میں پہلے گئی اور جس گھر کا بعد میں ذکر ہوا اس میں بعد نہیں گئی لیکن درمیان میں محلت کافی دیر ٹھیری رہی کافی دیر ٹھیری رہی تو اب بھی تلاق واقع نہیں کیوں نہیں واقع ہوگی اس لئے کہ تاقیب تو پائی گئی لیکن وصل ابتصال نہیں پایا گیا اور فاہ نے تو بتلایا تھا کہ یہ ان میں کیا ہونا چاہیے تاقیب مال وصل بھئی وَلَوْ قَالَ اگر کہا قاون نے بیوی سے اندفلتی حاضی ہی دارہ پہا دی ہی دارہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس گھر میں پانتی طالقا تو تجھے تلاق ہے پس شرط پس شرط کیا ہے کس چیز کی شرط بھئی تلاق کی تلاق کی شرط کیا ہوگی دخول ثانیتی دوسرے گھر میں داخل ہونا عقیب دخول اولا پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد یعنی ترطیب جیسے وہاں تھی یہاں بھی کیا ہو ترطیب ہو دوسرے گھر میں داخل ہو پہلے میں داخل ہونے کے بعد متوصلا بھی ہی اس کے ساتھ متوصل ہو بھئی اس کے ساتھ متوصل ہونے کے حالت میں بھئی حتی لَو دَخَلَتِ الثَّانِيَةَ أَوَّلًا یہاں تک کہ اگر وہ داخل ہوئی دوسرے گھر میں پہلے ایک صورت اور آخران یا دوسرے میں بعد ہی میں داخل ہوئی لیکن نہو بعد مدت لیکن پوچھا مدت کے بعد لا يقع تلاق تو تلاق واقع نہیں ہوگی وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعُ لِبَيَانِ الْعِلَّدِ اور کبھی فا کس لے آیا کرتی ہے علت کو بیان کر رہی یہ فا کا مجازی معنی ہے فا کا حقیقی معنی کیا تھا تاقیب مال وَسَل اور فا کا مجازی معنی کیا ہے علت کو بیان کرنے کے لئے آتی ہے یعنی ایک ہوتا ہے حکام اور ایک ہوتا ہے علت فا بسلا دیتی ہے علت کے بارے میں اب اس صورت میں ایک حکم ہے بھئی ماہ قبل میں ایک جملہ کچھ کلام فا سے ماہ قبل ایک جملہ اور ایک فا کے ماہ بعد ہے ان میں سے ایک حکم ہوگا اور ایک کیا ہوگا علت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہ قبل میں حکم ہو اور فا کے ماہ بعد کیا ہو علت یعنی فا کس پر داخل ہو علت پر اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے علت ہو اور فا کے بعد کیا ہو حکم ہو تو فا کس پر داخل ہوئی حکم پر داخل ہوئی سمجھے ہیں دونوں صورتیں ممکن ہیں سمجھے ہیں فا حکم پر بھی داخل ہو سکتی ہے اور فا علت پر بھی داخل ہو سکتی ہے بھئی اس لئے کہ کلام عرب میں اسی طرح ہے کبھی فائلت پر داخل ہوتی ہے اور کبھی حکم پر داخل ہوتی ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَقُونُ الْفَعُ لِبَيَانِ الْعِلَّتِ اور کبھی کبھر فائلت کو بیان کرنے کے لئے ہوتی ہے مثالہو مثال اس کی اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا اَدْ يَلَيَّ الْفَن فَأَنْتَ حُرٌ تو مجھے ادا کر ایک ہزار فَأَنْتَ حُرٌ کیونکہ تُو آزاد ہے کیونکہ تُو بھئی میں علت والا ترجمہ کر رہا ہوں فاقہ کیونکہ تو یہ کونسا معنی ہے فاقہ کیونکہ یا کر لو یا اس لئے کہ ادا کر تُو مجھے ایک ہزار اس لئے کہ تُو آزاد ہے یہ فا کا کونسا معنی ہے مجازی اور مجازی معنی کے لئے دو شرطوں کا ہونا ضروری تھا ایک کیا شرط تھی محل مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہو اور مجازی معنی کا احتمال یہاں ہے میں کر رہا ہوں بھئی معنی ٹھیک ہے بھئی اور دوسری شرط کیا تھی دائینِ مجاز اور تازرِ حقیقت پر کوئی دلیل بھی یہاں دلیل بھی قائم ہے فاہ عطف کے لئے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ماہ قبل میں ہے عدی افیلِ عمر ہے جملہ انشائیہ اور ماہ بعد میں ہے انتہ حرن جملہ خبریہ اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر صحیح جب عطف صحیح کہ عطف کے لئے فان نہیں ہو سکتی تا تو تاقیب مال وصل کے لئے نہ ہوئی بلکہ کس معنی کے لئے ہو گئی مجازی معنی کے لئے بیان علت کے لئے تو یہ دلیل ہوئی بھئی حقیقی معنی کا متعذر ہونا یہ دلیل ہو یہ کس چیز کی تاہین ہے مجاز کی تو دونوں شرطیں پائی گئیں تو کہتے ہیں قان العبد حررن فی الحال تو غلام فی الحال آزاد ہو جائے گا غلام فوراں کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا وَإِلَّمْ يُعَدِّ شَيْئًا اگرچہ وہ عدا نہ کرے کوئی بھی چیز اگرچہ اس نے کچھ بھی عدا نہ کیا ہو پھر بھی کیا ہو جائے گا آزاد سورت سمجھ میں آئی بھئی اب وہ ایک ہزار اس غلام اس آزاد جو آزاد ہو گیا ہے اس پر دین ہو جائے گا کس کو دینا پڑے گا اپنے سابقہ مالک کو اپنے مولا کو دینا پڑے گا تو غلام فوراں آزاد ہوا اور کیا کرنا پڑے گا آقا کو ایک ہزار آدھا گئی وہ اس کے ذمہ دین ہو گئے بھئی کیا ہو گئے دین ہو گئے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کیا ترجمہ میں نے کیا آدھی رہی آلخان تو مجھے ایک ہزار آدھا کر کیونکہ تو آزاد ہے تو ماہ قبل جی ہاں میں نے کیا بتلایا تھا بھئی جی میں نے کیا بتلایا تھا کہ فا حکم پر بھی داخل ہو سکتی ہے اور علت پر بھی داخل ہو سکتی ہے اب یہ وہ مثالیں ذکر ہو رہی ہیں جن میں فا علت پر داخل ہے کس پر داخل ہے فا کے ماہ قبل حکم ہے اور فا کے ماہ بعد علت ہے تو تو مجھے ایک ہزار آدھا کر یہ حکم ہے علت کیا ہے کیونکہ تو آزاد ہے تو ایک ہزار آدھا کرنے کی علت کیا ہوئی اس کا آزاد ہونا وَلَوْ قَالِ لِلْحَرْبِي اگر کسی مسلمان نے کسی حربی سے کہا اِنْزِلْ فَأَنْتَ آمِنُنْ نیچے اتر آ کیونکہ تُو امان والا ہے تُو امامامون ہے بھئی مسلمان نے قلعہ کا گھیراؤ کیا ہے حربی قلعہ پر چڑھا ہوا ہے ایک مسلمان ایک حربی سے کہتے ہیں اِنْزِلْ فَأَنْتَ آمِنُنْ تو یہاں پر دیکھئے مورانا فا کا حقیق معنی ممکن نہیں عاطف کے لئے تاقیب مال وصل کے لئے فا کو نہیں بنا سکتے کیونکہ اِنْزِلْ فِأَنْتَ آمِنُنْ اِنْزِلْ فِأَنْتَ آمِنُنْ جملہ انشائیہ ہے اور فا آن تَ آمِنُنْ کیا ہے جملہ خبریہ جملہ خبریہ کا عاطف جملہ انشائیہ پر نہیں ہو سکتا لہذا فا کا تاقیب مال وصل والا معنی یہاں نہیں بیان علت کے لئے بیان علت کے لئے تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں نیچے اتر آ کیونکہ تُو امان والا ہے تو فوراً اس شخص کو کیا حاصل ہو جائے گا امان اس حربی کو حاصل ہو جائے گا کہتے ہیں قَانَ آمِنًا وَإِلَّمْ يَنزِلْ تو وہ امان والا ہوگا اگرچہ وہ نیچے نہ اترے سمجھ میں آیا فا نے صرف کیا بیان کیا علت بیان نیچے اتر آوئی کیونکہ تُو امان والا ہے تو معلوم وہ امان دے چکا اسے علت بیان کی نیچے اترنے وَفِلْ جَامِعِ اور اسی طرح جامع صغیر کے اندر ہے جو امام محمد رحم اللہ کی کتاب ہے مَا اِذَا قَالَ أَمْرُ اِمْرَأَتِ اَمْرُ اِمْرَأَتِ بِيَدِكَ بِيَدِكَ فَطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ طُلِّقَ تَطْلِقَةً بَائِنَةً وَلَا اِقُونُ السَّانِ تَوْقِيلًا بِطَلَاقِ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَطَلَقَانَّهُ قَالَ تَلِّقَهَا بِسَبَبِ اَنَّ اَمْرَهَا بِيَدِكَ اب وہ مثالیں شروع ہو رہی ہیں جس میں فاق حکم پر داخل ہوگی کس پر داخل ہوگی اور ماقبل میں کیا ہوگی علت ہوگی پہلے تو کیا تھی ماقبل میں حکم تھا اور ماباد میں الہات کیا ہوگی ماقبل میں علت ہوگی اور ماباد میں حکم حکم وہ مثالیں شروع ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے طلاق کے بارے میں بھئی طلاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک طلاق رجعی ہے اور اس طلاق بائن ہے طلاق رجعی کے اندر بیوی خوان پر حرام نہیں ہوتی جب تک عدد کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے سمجھ میں آیا عدد گزر جائے رجوع نہ کرے تو پھر وہ کیا ہو جائے گی بائنہ ہو جائے گی جانتے ہو یا نہیں جانتے بھئی اور طلاق بائن کے اندر والا نے فرمت آ جائے کرتی ہے بیوی خوان پر کیا ہو جائے کرتی ہے طلاق بائن دیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے بھئی اور طلاق رجعی کے اندر نکاح ٹوٹتا نہیں اور یہ بھی آپ کو مسئلہ پتا ہے ایک رجعی دے دی تو ابھی نکاح ٹوٹا نہیں اور بھی دے سکتا ہے طلاقیں اسی وقت لیکن اگر طلاق بائن تو نکاح ٹوٹ گیا اب اور طلاقیں دے گا تو وہ لغو ہو جائیں گی اور طلاقیں اس وقت اب نہیں دے سکتا ہاں دوبارہ نکاح کر لے اس سے یہ بات بھی معلوم ہے آپ کو معلوم ہوا طلاق بائن کے ساتھ پھر دوسری طلاق آگے نہیں مل سکتی نہ رجعی ساتھ مل سکتی ہے اس کے ساتھ اور نہ ہی طلاق بائن کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا لیکن رجعی اگر ایک دے دی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور رجعی یا بائن بھی مل سکتی ہے کیونکہ نکاح بھی پوری طرح ٹوٹا نہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے طلاق دو قسم پر ہے ایک صریح اور ایک کنایا صریح وہ الفاظ جن میں اور کوئی احتمال نہ ہو سوائے طلاق کے انتی صالقن کہا اس میں کوئی اور احتمال ہے طلاق ہے اور ایک ہوتا ہے کنایا جس میں غیر طبی احتمال ہو مثلا بیوی سے کہتا ہے اعتد دی شمار کر اب اس میں طلاق کا بھی احتمال ہے اور غیر طلاق کا بھی اعتد شمار کر کیا شمار کر بھئی اللہ کی نعمتیں شمار کر یا میرے اپنے اوپر احسانات شمار کر وغیرہ یا جو میں نے تجھے درہم و دنانیر بھی ہے وہ شمار کر کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے اپنے عزت کو شمار کر کس کو شمار کر کیونکہ میں تجھے کیا کر چکا ہوں طلاق تو اس میں طلاق کا بھی احتمال ہے کنایا کے اندر طلاق کا بھی احتمال ہوتا ہے اور غیرے طلاق کا بھی یہ بات ہی معلوم ہے آپ کو پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کنائے کے اندر ہمیشہ کونسی طلاق ہوا کر دی ہے طلاق بائن ہوا کر دی ہے کونسی کنائے میں ہمیشہ طلاق بائن ہوا کر دی ہے البتہ تین کنائیات ایسے ہیں جن سے طلاقِ رجعی ہوتی ہے اور وہ کون سے ہیں نمبر ایک اعتدی اور دوسرا کیا ہے استبرعی رحمہ کی اپنے رحم کو ساف کر اور نمبر تین انتی واحدہ اعتدی استبرعی رحمہ کی اور انتی واحدہ ان تین کنایات سے طلاقِ رجعی ہوتی ہے باقی تمام کنایات سے طلاقِ بائن ہوتی ہے یہ باتیں معلوم ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے ایک ہے توقیل ایک ہے کسی کو وکیل بنانا اور ایک ہے کسی کو اختیار دینا اختیار دینا یاد رکھو کسی کو کسی چیز کا اختیار دیا تو وہ اختیار مجلس تک ہے مجلس کے بعد اس کو اختیار حاصل نہیں ختم ہو گیا اور اگر کسی کو وکیل بنایا تو وہ مجلس کے ساتھ مقید نہیں وہ مجلس میں بھی ہے اور مجلس کے بعد بھی ہے جب تک آپ اس کی توقیل وقالت کو ختمها نہیں کرلے صورت سمجھ میں آئی ایک کیا ہے اختیار اختیار کب تک رہتا ہے مجلس تک اور توقیل کب تک رہتی ہے جب تک ختم نہ کریں مجلس میں بھی ہے اور مجلس کے بعد بھی ہے اور یہ جو ہم نے کہا سیار مجلس تک ہے کیا مانا مجلس تک جب تک بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے کو اختیار ہے خامن نے بیوی سے کہا امرو کی بھی یدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یعنی اپنے آپ کو طلاق نہیں چاہتی ہے تو دے دو تو یہ اس نے اختیار دیا بیوی کو اور کنائے الفاظ کے ساتھ دیا لہذا بیوی اپنے آپ کو طلاق دے تو کون سی طلاق واقع ہوگی طلاق بائن واقع ہوگی اور یہ اس نے اس کو وکیل بنایا ہے یا اختیار دیا ہے اختیار دیا ہے کیا کیا ہے اختیار دیا ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تیرے اختیار میں ہے اور لہذا اس کو کب تک اختیار ہے اسی مجلس تک سمجھ میں آیا جیسے ہی مجلس سے اگر اٹھ گئی وہ تو اس کا اختیار کیا ہو جائے گا ہتم ہو جائے گا اب وہ طلاق اپنے آپ کو دینا چاہے تو طلاق واقع نہیں کر سکتی اور مجلس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب تک وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بیوی کو اختیار ہی رہے گا بلکہ مجلس کا مطلب یہ ہے جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کر لے جو اعراض پر دلالت کرتا ہو سمجھ میں آیا بھئی اس نے کہا امرو کی بیدی کی تیرہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے بیوی کو کہا اور بیوی نے ٹیلی فون اٹھایا اور اپنی سہیلی سے گفشک شروع کر دی ہوئی وہیں بیٹھنی ہوئی ہے بس اختیار ختم ہوا کیونکہ اس کا ٹیلی فون کرنا یہ کسی چیز پر دلالت کر رہا ہے اعراض پر دلالت کر رہا ہے معلوم ہو وہ طلاق کو واقع نہیں کرنا چاہتی سورت سمجھ میں آئی تو اسی جگہ چاہے بیٹھا ہو یا بیٹھی ہو لیکن آپ نے ایسا عمل شروع کر دے جو اعراض پر دلالت کر رہا ہو تو وہ اختیار کیا ہو جائے کرتا ہے ختم ہو جائے کرتا ہے سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح یہ ساری تمہیدات میں نے باندھی آگئے اب مسئلے دیکھئے بھئی یہ کونسے مسئلے ہیں جس میں فاکم آباد کیا ہوگا یہ تو کم ہوگا چلیئے معنینا هذا هو المراق اللہ علم بحقیقت السلام